جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ایمیل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا ایک ایمیل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفیدی کے نام سے اس کے پندرہ منٹ کے بعد اسی ایمیل آئی ڈی سے یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا اور یہ جو ایمیل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پین کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی سنگاپور شو کیا گیا یہ کیسے ہوا اس کا بیکگراؤنڈ کیا ہے کیوں نیوزیلینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انیس اگست دو ہزار اکیس وہ پہلی تاریخ ہے جبکہ ایک فیک فیس بک پوسٹ کریئٹ ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے سو پہلی پوسٹ جو کریئٹ ہوئی وہ انیس اگست دو ہزار اکیس کو فیس بک کے اوپر یہ کریئٹ ہوئی پوسٹ آتی ہے انیس اگست کو اکیس اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ آرٹیکل پوسٹ کیا جاتا ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہے چوبیس اگست آ جاتا ہے چوبیس اگست دو ہزار اکیس کو مارچن گٹل جو نیوزیلینڈ کے آپ کو پتہ ہی ہے ان کی جو بیگم ہیں ان کو ایک ای میل ملتی ہے ای میل آئی ڈی ہے تحریکے لبیت ایٹ پروٹو میل ڈاٹ کام جو مارٹن گٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ای میل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا مارٹن گٹلز وائف ریسیوز ایٹ ای میل فروم تریقے لبیت ایٹ پروٹو میل ڈاٹ کام تھریٹنگ ٹو کل مارٹن گٹل وائل ان ٹوئر ایکسپلویٹیشن اس کے اوپر جب تحقیق ہم نے کی انویسیگیشن کی تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کچھ ایفیکٹس ملے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ای میل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک سے ایفلیئیٹڈ نہیں تھی کسی ایس ایم این سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ای میل اکاؤنٹ وز جنریٹیڈ ایٹ وان فائیو ای ایم چوبیس اگست دوہزار اکیس کو دوبارہ درہ میں بتا دوں آپ کو یہ ای میل اکاؤنٹ چوبیس اگست دوہزار اکیس کو رات ایک بج کے پانچ منٹ کے اوپر کریئٹ کیا گیا اور گیارہ بج کر انسٹھ منٹ پہ صبح اس ای میل سے یہ ای میل جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ای میل جو ہے وہ کی گئی اچھا اب یہ چوبیس اگست دوہزار اکیس کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا اکیس اگست دوہزار اکیس کو آرٹیکل آتا ہے اس سے پہلے انیس اگست کو احسان اللہ احسان کی ایک فیٹ جو میل ہے وہ آتی ہے ان تمام واقعات کے باوجود نیوزیلینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتا وہ پاکستان آ جاتا ہے نیوزیلینڈ ٹیم ڈسپائٹ اول ڈیس ٹیٹس ڈیڈ نوٹ کینسل دیر پاکستان ٹور سپٹیمبر گیارہ اور بارہ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے نیوزیلینڈ ٹیم آرائیوز ان پاکستان سپٹیمبر الیون ان ٹور اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹرڈ فلائٹ سے وہ آتے ہیں دو بجے دوپہر کو وہ پہنچتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے جو میمبرز ہیں وہ بارہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو پہنچتے ہیں تیرہ تاریخ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم سرینہ سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی اور سیکیور میں چار بجے یہ سٹیڈیم میں پہنچے پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچے اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی ٹیمیں وہاں سے واپس آئیں اگلے دن پھر ٹیم جو ہے وہ واپس نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم سٹیڈیم گئی پھر تین گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ انٹریر مرنسل صاحب نے جیسا بتایا ہیلیکوپٹر سارا کچھ کرکے کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی اور اس کے بعد اگلے دن میچ سے ایک دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا سترہ سپٹیمبر کو نیوزیلینڈ کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے ریپورٹیڈ کریڈبل تھریٹ اور انہوں نے سترہ تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریباً صبح ساڑھے دس بجے اس خواہش کا اظہار کیا ساڑھے دس گیارہ بجے کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں جس طرح سے وزیراعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیرمن ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ نیوزیلینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں ان سے بات کریں وہاں سے ہی پی ایم صاحب نے باہر نکل کے جو ہے ان سے بات کی ریسیپشن بھی اتنی اچھی نہیں تھی اور لیکن انہوں نے ان سے یہ بات کہی کہ اس وقت اگر آپ ٹور کینسل کریں گے تو یہ بڑا پاکستان کے جو لوگ ہیں اس کے ان کا ایک بڑا غصے والی بات ہوگی اور یہ اس سے ایک تلخی پیدا ہوگی عوامی صدا کے اوپر لیکن جو پرائم منسٹر صاحبہ تھی انہوں نے یہ کہا کہ ان کے پاس کرٹیکل انفومیشن ہے کہ جو یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا بارہ وہ ٹور کینسل ہو گیا ٹیم جو ہے بچہ دیگی اب اٹھارہ سپٹیمبر دوہزار اکیس کو انٹرپول ویلنگٹن نے انٹرپول اور وہ ای میل ملی حمزہ افریدی سیون ایٹ ڈبل نائن ایٹ جی میل ڈاٹ کام سے چھے بج کر پچیس منٹ پہ نیوزیلینڈ کے ٹائم کے مطابق اب ہم نے یہ جو حمزہ افریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں دیر نیوزیلینڈ cricketers دیر نیوزیلینڈ cricketers you did wrong to go to پاکستان and now see what will happen what happens to you your cricket team is not going anywhere now in every place the bomb will be placed from hotel to your flight and my men's will not forgive you they are coming نیوزیلینڈ پاکستان زندہ بار اللہ اکبر 18 سپٹیمبر 2021 کو گئی اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق 11 بج کر 25 منٹ پہ رات کو 17 سپٹیمبر 2021 کو دی گئی حمزہ افریدی 7899.gmail.com کے نام سے اچھا یہ اس ای میل کا بھی ذرا جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ای میل بھی جو آئی ڈی کریئٹ ہوئی ای میل آئی ڈی اس ای میل آئی ڈی کے کریئٹ ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ ای میل اسی آئی ڈی کو یوز کر کے یہ ای میل جو ہے وہ بھیجی گئے یہ اب اس ای میل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو ہندوستان سے کی گئی وی پی این لگا کے اور جو وی پی این کی لوکیشن تھی اس کو چینج کیا گیا تو سنگاپو ایک ای میل آئی ڈی جنریٹ کی گئی حمزہ آفیدی کے نام سے اس کے 15 منٹ کے بعد اسی ای میل آئی ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو تھریٹ جنریٹ کیا گیا اور یہ جو ای میل آئی ڈی ہے یہ ہندوستان سے وی پی این کے ذریعے کی گئی جس میں لوکیشن بدلی گئی سنگاپوہ شروع کیا گیا انٹرسٹنگلی جس ڈیوائیس سے یہ ای میل بھیجی گئی اس ڈیوائیس کے اوپر تیرہ اور آئی ڈیز ہیں یعنی جس ڈیوائیس سے یہ ای میل جنریٹ ہوئی حمزہ آفیدی کی اس کی تیرہ اور آئی ڈیز ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ جو آئی ڈیز ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں جس میں زیادہ تر جو بارہ ای میلز جو اور اس آئی ڈی کے ساتھ افیلییٹڈ ہیں وہ انڈین اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر ای میلز کریئیٹ کی گئی ہیں اور تمام جو ای میلز ہیں وہ ایکچلی ہندی فلم انڈسٹری اور دوسرے ڈراماز اور میوزک ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں صرف ایک نام ان میں ڈیفرنٹ ڈالا گیا ہے وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام جسٹو شو کہ یہ ای میل جو ہے یہ پاکستان سے جو ہے وہ جنریٹ کی گئی ہے اور جان بورج کے حمزہ آفریدی کا نام یوز کیا گیا ہے تاکہ اس کو وہ ایک مل سکت کہ یہ پاکستان میں ایک جو ہے وہ ٹیررس تھریٹ جو ہے وہ موجود ہے یہ جو موبائل ڈیوائس ہے یہ آگست دوہزار انیس میں انڈیا میں لانچ کی گئی یہ ڈیوائس کا بھی ہم نے جو ہے وہ اس کو جو دیکھ لیا ہے جو موبائل سیم ہے وہ پچیس سپٹیمبر دوہزار انیس کو ریجسٹر ہوئی ہندوستان میں اور اس کا جو سنگلر جو یوزر ہے وہ بھی ایڈنٹیفائید ہے سوشل میڈیا کو ریلیشن ایکسپلیٹیشن ریویل کہ پوسیبل یوزر ایمیل آئی دی ایس اینڈین آم کر پرکاش مشرا فرم ممبائی مانشترہ ایسی آم کر پرکاش مشرا ایسی آم کر پرکاش مشرا ایسی آم کر پرکاش مشرا ممبائی مانشترہ ممبائی مانشترہ